چل یارے چل اس پار چل دنیا نہیں ہے baba کیا بات ہے مومو تم رہ کیوں رہی ہو رات میرے خواب میں اببا جی آئی تھا طلق محمود رات میرے خواب میں محمود آئی تھے اببا جی نہیں رات میرے خواب میں اببا جی آئی تھے محمود الہی تو انہوں نے کیا خواب میں آکے تمہیں مارا تھا نہیں ارے تو پھر تم رو کیوں رہی ہو کیوں کہ میرے اببا جی مار چکے ارے بھائی تو انہیں مرے ہوئے تو زمانہ ہو گیا اچھا ہاں کیوں آئے تھے وہ تمہارے خواب میں مجھے لگتا ہے آپ کے جانے کا وقت قریب آگے شفاق ارے وہ تمہارے خواب میں آئے تھے تمہارے جانے کا وقت آگیا ہوگا لیکن میں اتنی رات کو بھلا کہوں جاتی ہے کیا ہوا اوخو مومو تم خامخا پریشان ہو رہی ہو آج فادرز دے ہے ہو سکتا ہے وہ تمہیں وش کرنے آئے ہو نہ وہ میرے اببا جی ہے یا میں ان کی اببا جی ہوں جب وہ مجھے وش کرنے آئے تھے ہی یار تو تم انہیں وش کر دیتی اے کیا ہوا میں نے اپنے اببا جی کو فادرز دے پہ وش نہیں کیا میں پھر سو جاتی ہوں ارے کیوں اببا جی کو وش کر کے آتی ہوں چو چلو مومو اگر انہ نے تمہیں واپس نہ آنے دیا تو اے میں نہیں سونگی شفیر محمود نہ محمود کو ابھی نہیں سونے دوں گی اے چبا بتاؤ ارے جسے وش کرنے آئے اسے کوئی وشی نہیں کرتا کسے مجھے اور کسے ارے ڈیر سو اپیسوڈ ہو گیا ہے یار آج تک کسی نے فادرز دے پہ مجھے وشی نہیں کیا ارے وہ چھوٹا تو چھوٹا ہے چلو سباسو باؤٹ کے پڑوس میں چلا گیا ہے اس بڑے نبیل کو بھی شرم نہیں آئے ایکسکیوز می آپ روک ہو رہے ہیں میری ماں مار گئی ہے مجھے تجھ سے بہت ضروری وہ کرنی ہے فاطمہ ماں جی خوبصورت نہ خوبصورت نہیں کرنی وہ کرنی ہے وہ کیا ماں جی وہی جو لوگ فون پہ کرتے نا کھولے اور نہیں وہ جو مو سے کرتے ہیں برائی نہیں وہ جو میں ابھی تجھ سے کر رہی ہوں ماں جی بات کیا ہے صاف صاف بولے نا ہاں ہاں صاف نہیں نہیں بات مجھے تجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے بولیں شکیل کو بول کے نیل کو اپنا باپ بنا لے ہاں پتر کون شکیل کون ہے نیل ماں جی بے شرم تجھے اپنے میہ کا نام یاد نہیں ہے ماں جی میرے میاں کا نام نبیل ہے ہاں تو نبیل کو بول کے شکیل کو اپنا باپ بنا لے ایسی باتیں کری ہیں ماں جی نبیل کیوں کسی عرے گئرے کو اپنا باپ بناے گا اے تُو نے میرے میاں کو ارے غیرے بولا ہے مان جی آپ کے میاں کا نام محمود ہے ہاں ٹھیک ہے پھر محمود کو اپنا باپ بنا لے کیا مطلب اس کو بول کہ آج فادر ڈے ہے تو میرے میاں کو جا کے وش کریں مان جی میں نے پچھلے سال بھی بہت کوشش کی تھی لیکن نبیل نہیں مانا اس کو سمجھا رضیہ کہ اب اس کی بھی ایک بیٹی ہے اگر وہ اپنے باپ کو وش نہیں کرے گا تو کل کو اس کی بیٹی بھی اس کو وش نہیں کرے گی اس سے بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں پھر اسی بات پہ نا یہ بیر مجھے پکڑا دے شابش مان جی یہ فالسے ہیں میں نے اپنے لے منگوائے ہیں ہاں تو فالسے تو گالے بشاک بیر میں کھا لیتی ہوں ہلو پاپا ہپی فادرز دے کیسے آپ اچھا پاپا میں نے آپ کو ایک پریزن بجھویا تھا ملا آپ کو اوکے تمہارا کی مو لٹکا ہوا ہے جانو مجھے چاندی نے فادرز سے وش نہیں کیا نبیل چاندی اتنی چھوٹی سی بچی ہے یار وہ کیسے وش کرے گی باقی سارے کام تو کر لیتی ہے پیسے نبیل چاندی اتنی چھوٹی ہے پھر بھی تم نے فیل کیا سرہ سوچو تمہارے باپ کو کیسا لگتا ہوگا کہ تم نے وش نہیں کیا جانو ابا جی کی قبر پہ جا کے وش کرنے سے تمہیں رہا اور ویسے بھی ماہ جی نے ان کی قبر پہ کتبے کی جگہ جو ہے وہ کنکر لگوایا تھا تاکہ ساری نشانی ہی مٹ جائیں میں محمود صاحب کی بات کر رہی ہوں نبیل خوبصورات محمود صاحب میرے باپ نہیں ہے نبیل وہ تمہاری ماہ کے شوہر تو ہے نا پیدا نہیں کیا انہوں نے تمہیں لیکن پالا تو ہے جانو پالا تو مجھے تمہارے پاپا نہیں ہے اگر کہو تو میں انہیں وش کر دیتا ہوں محمود صاحب کو تمہیں ہش ہش کر سکتا ہوں نبیل میری کھاتیر ہی تم محمود صاحب کو بش کر دو تمہارا کیا چلا جائے گا اگر تم اچھا سا گف لے کے انہیں دے دو گے جانو جیب سے پیسے دلے جائیں گے اور کے چلا جائے گا نبیل تم انہیں بش کر ہو گیا یا نہیں جانو جب تم اتنے پیار سے مجھے کہہ رہی ہو تو میں بش کر ہی دیتا ہوں محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب کو بلائی یاد آئے وہ تیرے کمرے میں ہے نہیں پھر ماں جی وہ آپ کے کمرے میں ہے آئے تو پھر میں انہیں کیوں بلاؤں آ mans جی انہیں کہے کہ میں آیا ہوں آئے تو کئن گیا تھا آہ نہیں ماں جی پھر آہ یا dåNi محمود صاحب محمود صاحب رہا ہے یا لیکن تو تو اندر ہے پتر او معود صاحب سے درب اچھ scenery کیا بات ہے نبیل چلا کیوں رہی ہو محمود صاحب آپ کے پاس دس ہزار روپے ہوگی ہے کپ ہوں گے میں آپ سے دس ہزار روپے مانگ رہا ہوں کیوں بھائی آج فادرز ڈی ہے محمود صاحب میں نے آپ کے لئے گفت لانا ہے کیا تم میرے لئے گفت لاؤگے ہاں محمود صاحب ارے یہ کہہ کر تو تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے یہ لون افیل دس ہزار روپے تینکیو محمود صاحب اچھا یہ بتاؤ کیا لاؤگے محمود صاحب میں اپنے لئے اچھی تی شٹ اور ایک جینز لے کے آؤں گا ارے یہ پیسے تو تم نے میرے گفت کے لئے لیا ہے نا ہاں میں محمود صاحب آپ کے لئے میں سرپرائز گفت لاؤگا وہ جو تم میرے لئے لاؤگے وہ سرپرائز گفت ہوگا ہاں جی ماں جی آپ ذا لون میں آئیں پتر میں تو پہلے ہی لون میں ہوں یہ دیکھو وہ ماں جی غاس والا لون وہاں ہے اچھا اچھا چلا بھائی آج میں فادرز ڈی بناوں گا جس آج میں فادرز ڈی بناوں گا آج میں فادرز ڈی بناوں گا یہ کیا ہو گیا مجھے باہ جی تس ہزار پہ تو آگئے ہوشہ موشے اب یہ بتائیں کہ محمود صاحب کو گفت کیا دینا ہے میں تو کہتی ہوں پتر انہیں سونے کے ٹاپس دے دے باہ جی گفت محمود صاحب کو دینا ہے آپ کو نہیں دینا تو پتر وہ سونے کے ٹاپس کہاں پہنیں گے پھر نبیل کو اچھا سا پرفیوم دے دو او یار وہ نہاتے تو ہے نہیں پرفیوم کا کیا کریں گے لگائیں گے پتر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ محمود صاحب کو شیونگ کیٹ دے دو نبیل محمود صاحب نے تمہیں دس ہزار روپے دی ہیں تو جانو میں نے اپنی جابنگ نہیں کرنی اس میں سے کیا اور نہیں تو کیا میں صرف محمود صاحب کے گفت کے لیے تنی گرمی میں باہر نہیں جاؤں گا ہوشہ ہوشے پتر جو تجھے ٹھیک لگے نا وہ لیا یہ ہوئی نا بات ماہ جی میں ابھی آتا ہوں چلے ماہ جی جب تک محمود صاحب کے لیے اچھا سا کھانا بناتے ہیں ہاں ہاں محمود صاحب کو سپرائز دیتے ہیں آج ہاں ٹھیک ہے چل پھر آکے سرپرائز پکائیں تندے بھی ڈال دیں گے اس میں آج 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 آ کیا بنا رہی ہے ماجی کھانا بنا رہی ہے شمیلا خوبصورت ہاں ہاں خوبصورت سا کھانا بنا رہی ہے ہاں کو کوفتے بنانے آتے ہیں نا ماجی ہاں کیا ہم کوفتے بنو رہی ہیں ہاں بھٹے ماجی میں بناتی ہوں چھوڑے اے کیا باد ہے بھئی آج کوئی خاص دن ہے جو گھر میں کوفتے بن رہے ہیں یہ کوفتے ہم آپ کو سرپرائز دینے کیلئے تھوڑے بنانے ہیں ماجی کیا کہی ہیں یار تو فکر نہ کر میں ان کو نہیں بتاؤں گی کہ آج کو ادن دے ہیں اوہ گاڈ نہیں وہ محمود صاحب نبیل کا آج دل چاہ رہا تھا کوفتے کھانے کا ہاں بھئی سب کو نبیل کا ہی خیال ہے میرے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے آپ کیوں روہ رہی ہیں ماجی اس لیے کہ یہ کوفتے تُو نے میرے مینے کے لیے دیکھ پکا رہی ہے مہد ہزای نہیں مہت ہزی چاہہے کہ دیکھو میں کیا لے گیا آیا ہوں جانو جو پیسے بچے تھے نا اس کا میکیو موبائل ایکس فائیو لے آیا ہوں کیا؟ ہاں جانو 5.0 میگا پکسل کیمرا وید فلیش میرے لے لائے ہوں جانو تم لے لو آئے تھانکیو نبیل کوئی نہیں جانو آرے واہ نبیل 2.4 inch LCD screen آرے یہ ہی نہیں جانو بلو ٹوٹھ ویڈیو پلیئر اور ایف ایم ریڈیو کے ساتھ ہے اور جانو دیول سم اور ایک سال کی ڈی جی کوم کی وارنٹی یہ ہوئی نا بات ایسا کرو اس کو باہ جوا دو اور یہ گفت یار دو اب میمون صاحب کو باہر بڑھاتے ماں جی ماں جی میمون صاحب کو باہر لائے کوئی چھپے نہ چھپے میں آہاں آہاں چاہی آرے مامو یہ تم مجھے کارا لے آئی ہو ہم آپ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہرے اوہ ماں جی آنکھیں کھولے یار اوہ میرے اپو تیک تو میرے باستے لیا ہے اوہ ماں جی میمون صاحب کی آنکھیں کھولے یار ان کی آنکھیں بند ہیں کھولے یار کیسے کھولوں پتر ان کی آنکھیں تو کپڑے کے نیچے ہیں تو اتارے نہیں بھائی آرے آنکھوں سے کپڑا اتارے یار ہشبشے سپرائز ہیپی فرس دے کیسا لگا آپ کو گفت آرے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے گفت پہ ممون صاحب کھول کے تو دیکھیں پہلے آرے میں کیا خواب کھول کے دیکھوں یہ تو پہلے سے اتنا کھل گیا ہوا آپ کس کی بات کر رہے ہیں آرے اس کی ہم ہیپی فرس دے آہ 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 آ کھول آہ آب آہ آہ کہ آپ کو تھی سمال لیں مومو میں لازم ٹائم تمہیں اس پہ اکینا چھوڑ کر نہیں کیا تھا کہ تمہیں اس موٹے غریب اور کنجے آدمی سے شادی کر لو لیکن آپ تو میرے باہن آگئے ہیں اور کافی گنے آئے ہیں چاکے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے شاہر کے نا ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھول گئی ہوں میں انہوں نے تھا کہ میں تمہارا میاں ہوں تو میں مہن گئی ہاں انہیں یہ ٹھیک نہیں کیا مانہوس محمود چل مرنے کے لئے تیار ہو جا میں تجھے چھوڑوں گا لیں میں تیاروں کے آیا آوے یہاں کیا کر رہا ہے تیار ہو رہا ہوں لیکن تیرے تو یہاں کوئی کپڑے نہیں ہے چل ایسے لے کے چلتا رک چاہیے جی پھوش پھوش اچا مومو آج میں تمہیں پھر سے بیوا کر دوں گا خدا کا واستہ آپ میرا وہ نہ اجڑے وہ کیا وہ وہ جس کے پیچھے آپ بھاگتے پھر رہے نا محمود ہاں خدا کا واستہ میرا محمود نہ اجڑے ہے وہ تم پہلے سے اجڑاوا ہے اور تمہیں تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں بعد میں دیکھ لوں گا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے نہیں تھوڑے دن سبر نہیں کر سکتی تھی پانچھے مہینے کے بعد تو تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا چچوری کمس کم اس بات کا تو خیال کر لیتی کہ اتنے خوبصورت نوجوان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تم نے اس بڑے اور گنجے سے شادی کر لی نہ کٹوا دی میری انہوں نے بال نکوا نہیں ہے میں اس کا ایک ایک بال نکال دوں گا ہے کہ وہ ہے ہے آپ مجھے نظر کیوں نہیں آرہے میں اندیہ ہوگی ہوں اندیہ ہوگی ہوں میں ہے میں ٹھیڑی کو گئی ہوں ہے ہے مجھے سب نظر آرہے وہ گھٹیا آدمی کار چھپتیا مجھے نظر کیوں نہیں آرہا اب کیا کریں گے نبیل اتفاق کرو یار خود ہی بھک دیں گے کیا ہاں جانو میں تو پہلے سے بڑا بیزار تھا محمود صاحب سے کیسی باتیں کر رہے ہو نبیل اگر محمود صاحب کو کچھ ہو گیا تو مرنے تو جانو نہیں بس تم اپنا موڑ خراب مات کرو بڑے دنوں کے بعد موقع میرا ہے بات کرنے کا سونا چاندی بھی پڑوس میں گئے ہویا جانو نبیل ہاں جانو نبیل محمود صاحب یار آپ ہاں چپ چپ کے دیکھ رہے تھے ارے میں تو تمہرے باپ سے در کے یہاں چھپا ہوا ہوں یار کم سے کم بندہ خانسی لیتا ہے محمود صاحب لیکن مجھے خانسی ہو نہیں رہی تھی یار چلے محمود صاحب یار بورا نکلے ہی آرے ہاں سے مجھے اپنے باپ سے بچا لو میرے باپ تو آپ ہے محمود صاحب نہیں بہی میں تمہارا باپ نہیں ہوں جا 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 کے بول دو اسے نہیں محمود صاحب میں نے دو سال بعد آپ کو اپنا باپ بنایا اب میں پیچھ اٹھنے والا نہیں ہوں خوبصورت بیٹا تمہیں مجھے بچالو محمود صاحب ایک کام کریں آپ انماری میں چھپ جائیں یہ ٹھیک ہے ارے یہ بھی کچھ چھپنے کی جگہ ٹوکن میرا میان پتہ نے کہا چھلا لیا ارے وہ میں تمہارا میان ہوں نہیں چاپ کھانے کاؤں چاپ تک رفاں کت نہیں آئیں گے ایک کھانے میان کاؤں گی محمود ہاں پتہ بول ارے اب وہ کبھی نہیں آئے گا نہیں نہیں ارے یاد تم لوگ تو کھانے کاؤں یہ تو پاگر ہو گئی ہے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے صاحب کا آبا جی آخری بار پوچھ رہا ہوں ورنہ یہ سارا کھانا میں خود کھا جاؤں گا قسم سے آہ جانو میرا خالے کھا لیتے ہیں خوشبتو انچی آرہی ہے ڈالے جانو ڈالے جانو ہاں خود بھی لکھی ہے ایک 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 گیون ہی چھٹکے آہ تل حاصل یا 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 نبیل آوہ یہ کیسا سرپرائز ہے یا ی پانوے گیا فادرس homemade ارے یہاں جان کے لالے پڑ گئے ہیں ہلو یا نبیل میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا یہ تو مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے اوہ یار محمود صاحب آپ کہاں ہیں نہیں نہیں میں نہیں بتاؤں گا تجھے تو اپنے باپ کو بتا دے گا اوہ یار محمود صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے آج سے آپ ہی میرے باپ ہیں اوہ یار بتائیں نا آپ کہاں ہیں ماں تھی پریشان ہو رہی ہیں ارے یار مجھے تو خود نہیں معلوم کہ میں بھاگتے ہوئے کہاں آ گیا ہوں اچھا ایک منٹر روک میں کسی سے پوچھتا ہوں ایک منٹر بای ساب بای ساب یہ کون سا علاقہ ہے کیوں خار جانا ہے لے چلوں نہیں نبیل یار مجھے پیچھے دے یار پہلی دو گیمے ہار گیا ہوں پیچھے دے مومو 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 مجھے بچالو اب بچ کے کہا جائے گا بچوں بھائی تو مجھے ماری دے میں اور ٹینشن دی لے سکتا ورنہ میں ہارٹ اٹیک سے مر جاؤں گا اے 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 میرے میاں کو مات مارنا پلیز تمہارا میاں میں ہوں مومو میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں سلیل یہ تو تم اپنے ہاتھ جوڑی ہو مومو مومو یہ میں ہرگز نہیں برداشت کر سکتا کہ تم کسی اور کی بیوی بند کر رہا ہوں یا تو میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا یا پھر تمہیں چلو بھئی یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا اب تم لوگ یہ تیہ کر لو کہ اس نے مرنا کیسے مومو تم چلی جاؤ میں یہ قربانی دینے کے لئے تیہار ہوں انہی کو لے جائے مجھے گھر میں پہلے بڑے کام ہیں مارا وقت ختم ہونے کا وقت شروع ہوتا ہے سر تاج میرا خیال سے آپ کو چائے میں زیار ملا کر دے دیتی ہوں چنی میں شک زادہ کر دوں تاکہ آپ کو کوڑی نہ لگے ہیں مامو نہیں ماجی میرے خیال میں آسان بات یہ ہے کہ جب محمود صاحب سو رہے ہو نا ان کے موں پہ تکیا رکھ دیں ہائے نہیں یہ بڑے چلا کے تکیا ہٹا دیں گے محمود صاحب میں تو کہتا ہوں میں آپ کو چار پانچ پیٹ میں چھوڑیں مار دیتا ہوں نبیل کوئی نہیں ہوا ہی تو نکلنی ہے ساتھ میں روح بھی نکل جائے گی مہو آرے بھئی تم لوگ بہت ڈریک کر رہے ہو میں خود ہی اسے مار دیتا ہوں نبیل یہ کیا ہے ابا جی یہ میری بندوق ہے یہ ٹھیک ہے محمود صاحب اس طرح آپ کو تکلیب بھی نہیں ہوگی ابا جی ویسے چیک کر لیں آپ کی بندوق میں گولیاں ہیں ہرے آپ نے گولی موں سے ماری ہے نہیں اشارے سے نبیل میرے بچے مجھے بچا لیں دیکھ میں نے ہر مشکل وقت میں تیرا ساتھ دیا ہے ابے نبیل میرا بیٹا ہے رکھ جائے ابا جی کیوں ابا جی آپ بچے کو نہیں مار سکتے میں تیرا باپ ہوں یہ سوتیلا باپ ہے تیرا سوتیلا ہو مہلا ہو کچھ اہلا ہو جیسا بھی ہے اب ہے یہی میرا باپ نبیل میں اپنے بچے کو کہیں نہیں جانے دوں گا نبیل آپ چلے جائیں یہاں سے اور پھر کسی ابھی صور پر ماں چاہیے گا چلے جائے چلے جائے چلے جائے چلے جائے نبیل تمہارے ابا نے تو تمہاری بات ماندی ہشہ ہشہ نبیل میرے بچے مرے بچے ہیپی فادرز دے چلے جائے چل اس پار چل دنیا نہیں اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب امیدر لوگ کریں فری ایچ ٹی لائف سیمک کے لئے ابھی اے آر وائی زیب ڈاؤنڈوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لاب ٹاپ پر وزیت کریں اے آر وائی زیب ڈاؤٹ کام موسیقی